بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم حاضر خدمت سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود تفصیلی فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے جو ایک مشاورت کا ڈھونگ رچار رکھا ہے اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج بھی انہوں نے کوئی یہ کہا ہے کہ ہم قانونی مشاورت کر رہے ہیں اب ایک بنیادی سوال ہے آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو انٹرپٹیشن کر دی ہے وہ فائنل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ کون سے قانونی مشیر ہیں جن کے ساتھ الیکشن کمیشن مشاورت کر رہا ہے ایک اتنی زیادہ بے توقیری شاید سپریم کورٹ کے فیصلے کی اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور حکومت اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے اور الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ ہے الیکشن میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور اس میں آج آزم نظیر تاریخ صاحب نے بڑے سوالات اٹھا دیئے اور یہ کہا کہ ایک طرف عدالت کا فیصلہ ہے ایک طرف ایک آئینی ادارہ ہے ایک طرف حکومت کی بات ہے یعنی شیع دے رہے ہیں وزیر قانون الیکشن کمیشن کو کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ باؤنڈ ہے ہر ادارہ ماننے کو لیکن وہ اس کو شیع دے رہے ہیں کہ آپ اس کو انکار کرنے ہیں دوسری جو بڑی ڈیولیمنٹ ہے اب پی ٹی آئی نے جلسہ کر دیا اعلان کہ وہ ہوگا پنڈی میں اٹھائیس تاریخ کو پنڈی میں ہوگا ہفتے والے دن اس سے پہلے یہ اعلان کیا تھا علی امین گنڈاپور نے کہ وہ جلسہ میاں والی میں ہوگا پہلے اور اس کے بعد پھر پنڈی میں ہم آئیں گے لیکن عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی جیل میں اپنے وہ کلاہ سے بھی صحافیوں سے بھی میں آپ کو پوری وہ گفتگو سناوں گا جس میں خان صاحب نے کیا کہا لیکن انہوں نے یہ حدایت کی اپنی پارٹی کو کہ اب آپ جلسہ کریں پنڈی میں اور جلسے کی اگر اجازت نہیں دی گئی اگر جلسے کا این او سی نہیں دیا گیا تو اس پر بھرپور اتجاج کیا جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو حمایتی جج ہیں اور ان کی جو حکومت کے ساتھ نیکسس ہے اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ عدلیہ پر شب خون ماریں گے اور اس کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں گے اور عمران خان جی کہہ چکے ہیں کہ ازاد عدلیہ اگر نہیں ہوگی تو ہم غلام ہو جائیں گے اور اس وقت جو صورتحال ہے غلامی کی وجہ سے پاکستان میں ادم استقام ہے سیاسی ادم استقام کوئی انویسمنٹ نہیں آ رہی پاکستان روز بروز نیچے جا رہا ہے اس لیے قوم اب اٹھ کھڑی ہو تو ہفتے والے دل جلسہ پنڈی میں اور بظاہر تو وہ جلسہ لیاقت باغ میں ہوگا آج جو بیریسٹر گوھر نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم انو سی دے رہے ہیں لیکن اب پی ٹی آئی میں ایک بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے انو سی لینے کا اس کو ختم کریں کیونکہ اگر آپ اسلام آباد میں جلسے کا انو سی مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ جائیں ادھر سنجانی میں کریں لاہور میں اگر مانگتے ہیں منارے پاکستان پر تو وہ کہتے ہیں جائیں جی شہر سے پچیس کلومیٹر دور آپ کانہ میں جا کے منڈی مویشیاں میں جا کے جلسہ کریں تو اب پنڈی میں جو جلسہ ہے وہ جو اریجنل پرپوزل ہے اس وقت وہ لیاقت باغ میں جلسے کی ہے چارج رہے پنڈی پورا لاہور کے جلسے کے بعد پورا پاکستان چارج رہے ہر طرح سے لوگ چارج ہیں اور یہ اگر حکومت نے نو سی نہ دیا تو وہ لوگ جو حکومت کی پی ٹی آئی کے اندر سے جو بہت لا آبائیڈنگ بائی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت کے ایک لحاظ سے ورکرز جو ان کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کے مفادات کے لیے وہ ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پنڈی کے جلسے میں شاید ان کی بات کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا جائے گا ایک اور جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی اس کا اہم آج اجلاس تھا حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کے بعد اس کی حیعت کو تبدیل کیا اور جسٹس مریب اختر کا نام نکال کے اس میں شامل کیا تھا مینودین خان کو جو پچھلا اجلاس بلانے کی کوشش کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب اس میں نہیں آئے تھے آج بھی منصور علی شاہ صاحب اس سے جلاس میں شرکت کیے بغیر واپس چلے گئے اور یہ جو آٹھ میمبر ہیں جو فل کورٹ کا جو بینچ تھا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے ترمیمی آرڈیننس جو آیا ہے اور اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی کمپوزیشن تبدیل کیا وہ اس کو بالکل اسی طرح نہیں مانتے جس طرح پاکستان کی مختلف بارز نے پاکستان میں مقلا کے گروپس نے اس کو مسترد کر دیا کیونکہ دو ہزار تئیس میں جو ماسٹر آف روستر تھا وہ چیف جسٹس تھا ان سے یہ اختیار لے کے یہ دیا گیا تھا اختیار تھری میمبر کمیٹی کو جس میں ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دو سینئر ججز تھے اور یہ فل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اب اس کے بعد دوبارہ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے ایک آرڈینس کے ذریعے ایک تو وکلا کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس میں تبدیلی ہونی بھی ہے تو یہ فل کورٹ ہیرنگ ہوگی اس کے بعد یہ ہوگا لیکن یہ جو دوبارہ اختیار چیف جسٹس کو انڈیریکٹلی دے دیا ہے کہ تین جج ہوں گے ایک تو چیف جسٹس خود ہوں گے ایک سینئر جج اور تیسرا جج چیف جسٹس آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے انڈیریکٹلی آپ نے ہاتھ کو یہاں سے نہیں یہاں سے گھما کے پکڑ لیا وہ جو پرانا سسٹم تھا اس کو بحال کر دیا اور یہ اتنا ایک بلیٹنٹ وائلیشن ہے آئین کی اور یہ چیز آئین کے متصادم ہے کہ جو ان کے اپنے گماشتیں ہیں یعنی آزم نظیر تارڈ اپنے آپ کو آسمہ جانگیر گروپ کہتے ہیں اب تو خیر انہوں نے اس کی حیتی تبدیل کر دی ہے یہ تو ایسن بھونو اور آزم نظیر تارڈ گروپ ہے جو حکومت کی ایک بی ٹیم بنا ہوا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور پاکستان بار کانسل بھی اس کے دفاع کے لیے نہیں آئی اور انہوں نے پریس لیزز میں کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منافقانہ سا ان کا یہ موقف ہے کیونکہ اگلے مہینے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے الیکشنز ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں اس سے وقلا کی بہت بڑی تعداد ان سے نالا ہیں اور وہ آئین کی جو وائیلیشن کی جاری ہے صرف قاضی فائز عیسیٰ کو اس عودے پر برقرار رکھنے کے لیے سسٹم کے اندر رکھنے کے لیے اور اس کے لیے جو جھوٹی کہانیاں عاظم نظیر طارد صاحب ٹی وی پر آ کر سنا رہے ہیں اور تاویلیں گھڑ رہے ہیں کہ جی یہ تو اس کی تجویز آئی تھی اور یہ اس لیے تھا اور یہ پرسن سپیسیفک نہیں تھا اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں مبینہ طور پر وہ کہ آدمی جب میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ اتنی صفائی سے یہ تو پورے رنگباز ٹائی وہ جیسے پاسپورٹ آفیسز کے سامنے تھگ نہیں ہوتے ہر قسم کی بولی بول لیتے ہیں لوگوں کو باہر جانے کا جب جھانسہ دیتے ہیں تو وہ بندہ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس شام تک وہ فلائٹ میں بیٹھ کر پر چلا جائے گا باہر وہی مکمل طور پر جو جھوٹ تھا وہ آج آزم نظیر طارد صاحب بیان کر کے اپنے پسندیدہ صاحبیوں کو پی ٹی وی بلڈنگ میں ایک درس دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے ڈیٹیل ججمنٹ اس کے بعد تو اب بڑا معاملہ ایسا ہو گیا ہے اور اب تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشیستوں کے حوالے سے بھی اب تو اس کی جو معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سنا جائے گا لیکن بہرحال منصور علی شاہ صاحب آج واپس چلے گا کمیٹی میں نہیں آئے تو پروسیجر کمیٹی نے سکسٹی تھری اے کا بینچ بنا دیا اب اس کی کمپوزیشن دیکھیں آپ قاضی فائزیس صاحب خود اس کے سربراہ بن گئے امین الدین صاحب کو بٹھا لیا ساتھ جمال خان مندوخیل کو بٹھا لیا مزر عالمیہ خیل جو اڑھاک جج ہیں جو انہی کے ساتھی تھے اور بیچ میں ایک منی وختر صاحب کو رکھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ منی وختر صاحب نہیں بیٹھیں گے اس بینچ میں اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں چیف جسے صاحب اور تیس سپٹیمبر اس کی ڈیٹ بھی فکس کر دی اب لیٹس سی کہ ہاو ایٹ انفورز کیونکہ اٹھائیس تاریخ کو پنڈی کا جلسہ بھی ہے اور ازاد عدلیہ پر شب خون جو ہے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو لگ یہ رہا ہے کہ اب ہم فائنل شو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم تازہ ترین دیتے رہیں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے پانے